ہم آپ کو سیدھی تصویریں بھی دکھاتے ہیں سی ایم یوگی ایودھیا پہنچ چکے ہیں اور یہ سیدھی تصویریں جب یہاں پر ایودھیا دورے پر سی ایم یوگی اور ادھیکاریوں کے ساتھ یہاں پر باچوید بھی ہوگی اور کس طرح کے یہاں پر وکاس کارے ہو رہے ہیں اس کو لے کر بھی یہاں پر چرچائیں ہو سکتی ہیں اور یہاں پر کچھ اہم نردیش بھی دیے جا سکتے ہیں تو یہ مہتپون دورہ ہے اور جس طرح سے یہاں پر جو ڈریم پروجیکٹ ہے بی جی پی کا رام مندر اس کو دیکھتے ہوئے ہیں پر پل پل کے اپریٹ یہاں پر لی جا رہی ہے اور سی ایم یوگی آدھیکنات رام جن بھومی پریسٹ میں سرکشوں کو لے کر یہ بیٹھک آئیوجت ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہاں پر سی ایم یوگی آدھیکنات اس بیٹھک میں موجود رہیں گے تمام ادھیکاری بھی اس بیٹھک میں موجود رہیں گے تمام چرچائیں ہاں پر ہوں گی اور کیا کچھ خاکت تیار کیا جائے گا آگے کی کیا کچھ رنیتی رہے گی اور کس طرح سے ہاں پر پوری پیننگ کی جا رہی ہے اور کس طرح سے ہاں پر نرمان کار چل رہا ہے کتنی تیزگتی سے چل رہا ہے تو باریکی سے ہاں پر باقائدہ نظر رکھی جا رہی ہے اور سی ایم یوگی کے دوری کو لے کر تمام ویوستہیں پہلے سے پوری کر لی گئی تھیں ڈائیورزن بھی یہاں پر کیا گیا اور ساتھی ساتھ یہاں پر سٹرکشہ ویوستہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں اور سی ایم یوگی لگتار جب بھی انہیں سمیں مل رہا ہے تو وہ ایودھے دوری پر ضرور جاتے ہیں اور ادھیکاریوں کے ساتھ یہاں پر باتچیت کرتے ہیں بیٹھر کرتے ہیں اور ہر ایک مسئلے پر یہاں پر ہر ایک مدہ پر یہاں پر باتچیت ہوتی ہے ادھیکاریوں کے ساتھ ہمارے سمباداتا آکاش شکر ہمارے ساتھ جل گئے ہیں سیدھے آکاش یہاں پر سی ایم یوگی آدھتنات ایودھہ پہنچ چکے ہیں سرکشہ ویوستہ بھی تگڑی ہے اس بیچ یہاں پر جو تصویر ہم دیکھ پا رہے ہیں ادھیکاری یہاں پر تمام وشو کی جانکاری دے رہے ہیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ کس طرح سے وکارشکار یہاں پر کیے جا رہے ہیں دیکھیں جس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو آج کا دن تھا جو ہے یوگی آدھتنات کا جو ہے اس کو لے کر کے وہاں پر پہنچے ہیں ادھو چھو رائے سے جو ہے رستہ روک دیا گیا ہے آگے لوگ جان نہیں پہیں گے اور سب سے پہلے جو ہے یوگی آدھتنات جو ہے راولکہ کے درشن کریں گے اس کا حرمانگوڑی کے درشن کریں گے اور اس کے بعد رام جنبومی پرشک میں سرکشہ اس کو لے کر کے بیٹھا کریں گے رام کتھا جو سنگرالے اس کے وکارشکاروں کو لے کر کے بیٹھا کریں گے اور اس کے بعد آگے کی درنیتی تیار کریں گے جس طریقے سے وہ پہلے پور میں نردیش جو دے کہتے رام مندر کی سرکشہ کو لے کر کے اور اس کے بناوٹ کو لے کر کے اس میں اب تک کیا کریانون ہوئے ہیں اور کیا جو ہے پرکتی ہوئی ہے اس کی سمکشہ کریں گے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایوڈیا کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑا موٹیو ہے خاص طور پر اتر پردیش کے مکمانتری کے لیے جس طریقے سے اگر بات کریں پوری طریقے سے تو کل بلا کے اگر بات کریں تو اتر پردیش کے مکمانتری لگاتار جو ہے ایوڈیا جا کر کے رام مندر کے جو ہے جو مندر کے لئے دنماں ہو رہے ہیں اس کی لگاتار منیٹرنگ کر رہا ہے لخنوں میں بھی بیٹھ کر کے بقائدے پوری ریپورٹ مانگاتے ہیں اور اس کی مندرنگ کرتے رہتے ہیں کہ آخر وہاں پر جو چیزے ہو رہی ہیں وہ صحیح سے چل رہی ہیں کی نہیں چل رہی ہیں جی اگر چوکہ یہاں پر ایوڈیا کیندر بنا ہوا ہے اور باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے پل پل کے اپلیٹ بھی یہاں پر لی جا رہی ہے لیکن اس بیچ یہاں پر کیا بیٹھک کے علاوہ کیا سبحہ کو سمبودھت کریں گے سمبودھت کرنے کو لے کر کے ابھی کسی بھی طریقے کا کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے میڈیا کو پوری طریقے سے ہر جگہ روک لگائی گئی ہوئی ہے کچھ ایجنسی کے ساری فٹیج لینے کیلئے کہا گیا ہے سب سے بڑی چیزی ہے سرکار کو بھی ایک بہانہ ملا ہوا ہے ان ساری چیزوں کو لے کر کے میڈیا کے سامنے ابھی تح کسی بھی طریقے کی سرکار کی طرف سے نہیں کی گئی ہے جس میں کی جو ہے وہ خاص طور پر سوالوں کے جواب دیتی ہوئی نظر آئے لیکن جس طریقے سے اگر بات کریں اکتر پردیش میں وکاس کاریوں کو لے کر کے تو یوگی عددنات یا جو مین جو اٹنگشن ہے جس طریقے سے آیودیا بار بار وہ جاتے رہتے ہیں تو آیودیا کو لے کر کے کافی ہی سیریس ہیں اور وہ جل سے جل رام مندر کے نیرمالکار کو شروع کروا کر کے جو ہے آگے کے چناؤں میں بھی حصہ لے کر کے بھاشپا کو آگے لانا چاہتے ہیں یہ ہی مین موٹیو ہے اور کیونکہ جناؤں میں بھی زیادہ وقت بچا نہیں ہے دوزار اکیس کا سال چل رہا ہے یہ چناؤں بھی ورش کہا جائے گا کوئی دوزار بائیس میں اتر پردیش کے بیتان سوال چناؤں ہونے ہیں تو ایسے میں اپنی رن نیتیوں کو کس طریقے سے حملی جامعہ پہنائے جا سکے اس کی چیزوں کو لے کر کے اور آگے کے پیاس چل رہے ہیں اور آکاش یہاں پر رام نالا کے درشن بھی کریں گے سی ایم یوگی آدھتنات اگر ہم بات کریں سمیے کے تو کتنے سمیے تک یہاں پر رکھیں گے اور کیا لکھنا ہو جا کے پھر سے بیٹھک ہوگی دیکھیں یہاں پر ایوڈیا میں تقریباً ساڑھے تین سے ساڑھے چار گھنٹے کا کارکرم ہے ان کا اور اس کے بعد سب سے پہلے رام نالا کے درشن ہی کریں گے اور دیر شام جو یہاں سے وارانسی جانے کی سمبھاونا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے وارانسی بھی جا کر کے وہ بیٹھک کر سکتے ہیں اور وارانسی میں بھی کچھ کارکرم پرستاویت ہیں تو ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر جو وقت لگتا اس کے بعد وہ دیر شام وارانسی کتنے پر پہنچتے ہیں چلی آکاش بہت شکریہ آپ کا زیادہ جانکاری کے لیے تو یہاں پر وارانسی جانے کا بھی پروگرام ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن اس بیچ یہاں پر بتایا جس طرح سے ہمارے سا یوگین ہے تقریباً ساڑھے تین ساڑھے چار گھنٹے کا یہ آیودھہ دورہ ہے یہ آیودھہ میں ہی بتائیں گے سب سے پہلے رانمالہ کے درشن ہی پر کریں گے اور اسی کے ساتھ یہاں پر جو ادھکاری بھی موجود ہیں ہر چیز کے ہاں پر باریکی سے جانکاری دی جا رہی ہے کس طرح سے وکاسکاری یہاں پر ہو رہے ہیں اور کس طرح سے یہاں پر مندر کا جو نرمان ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے حالکہ اس بیچ یہاں پر وقت انتظام کیے گئے ہیں سرکشہ ووستہ کے تھگڑے انتظام ہیں اور سی ایم یوگی آدھتنات جس طرح سے لگتار آیودھہ جا رہے ہیں اور باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے اس بیچ یہاں پر اسے تھوڑا چناؤ سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں دوہزار بائیس میں اتبردش میں چناؤ بھی ہیں اور ان چناؤوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے یہاں پر دورہ ہو رہا ہے نظر رکھی جا رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں ان چیزوں کو چناؤ میں بھنانے کی پوری کوشش کی جائے گی کیونکہ پچھلے چناؤ میں جب یہاں پر یوپی میں چناؤ ہوئے تھے بی جی پی یہاں پر ستہ میں کابیز ہوئی تھی تو پرمکھ کینڈر تھا اور مین ایجنڈا تھا رام مندر کے نرمان اور جس کے بعد ستہ میں آتے ہی یہ راستہ صاف ہوا اس کے بعد یہاں پر لگتہ نظر رکھی جا رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں ایک بہر فیڈ جو یوپی میں جب الیکشن ہوں گے دوہزار بائیس میں تو یہ مدہ پرمکھ طور پر اٹھ سکتا ہے